غالب کی ایک اور غزل چھوٹی سی کہ کوئی دنگر زندگانی اور ہے اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے اگر میری زندگی اور ہے باقی اگر اور لمبی زندگی ہے ہماری تو ہم نے اپنے جی میں کچھ اور ٹھان رکھا ہے کوئی مارکہ ہے کوئی مرحلہ ہے جسے سر کرنا ہے ہم نے یہ ٹھان رکھی ہے اگر زندگی نے ساتھ دیا تو پھر ہم نے ٹھان رکھی ہے وہ ہم ضرور کریں گے وہ ہم ضرور کر گزریں گے اور آتش دوزق میں وہ گرمی کہاں سوز غم حائے نہانی اور ہے کہتے ہیں کہ دوزق کی آگ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے یہ دنیاوی آگ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو آتش دوزق میں یہ گرمی پھر بھی وہ گرمی کہاں ہوگی دوزق کے آگ میں جو سوز غم حائے نہانی اور ہے اور جو غم غم کی جو آگ ہے ہمارے دل میں اور بھی کئی غموں کے غم حائے مطلب ایک سے زیادہ غم نہانی چھپا ہوا جو ہمارے دل کے اندرے چھپے ہوئے جتنے سارے غم ہیں اس کی جو جلن ہے اس جلن کا مقابلہ دوزق کی آگ بھی بھلا کیا کر سکے گی اس کے آگے تو دوزق کی آگ کچھ بھی نہیں ہے آتش دوزق میں یہ گرمی کہاں سوز غم حائے نہانی اور ہے بارہا دیکھی ہے ان کی رنجشیں پر کچھ پ کے سرگرانی اور ہے ہم نے بہت مرتبہ اپنی محبوب کی جو ہے وہ رنجشیں دیکھی ہیں غصہ دیکھا ہے روٹ نہ دیکھا ہے کئی بار ہوا ہے ایسا بارہا بہت مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے اس بار جو ناراضگی ہے اس کی اس سے وہ تو کچھ اور ہے وہ کسی اور لیول کا ہے یہ وہ رنجشیں نہیں ہیں جو اس سے پہلے ہوا کرتی تھی بلکہ اس مرتبہ کچھ اس کے سوا ہے بہت بڑا ہوا یہ اور دیکھے ختموں دیکھتا ہے نامبر کچھ تو پیغام زبانی اور ہے نامبر مطلب خط لے جانے والا خط لے آنے والا تو جو پیغام آیا ہے وہ تو آیا ہی ہے نامبر آیا ہے خط لے کر آیا خط میں جو پیغام ہے سو ہے ہی لیکن کچھ پیغام جو ہے اس کے زبانی بھی بھی بھیجا گیا ہے نامبر کے زبانی بھی کچھ بھیجا گیا ہے اس لیے وہ خط دینے کے بعد بھی میرا مو بار بار تک رہا ہے شاید وہ کسی موقع کے تلاش میں ہے کہ کب میرا موڑ اچھا ہو اور وہ پیغام مجھے دے جو محبوب نے اس کے زبانی کہلا بھیجا ہے تو دے کے خط مو دیکھتا ہے نامبر کچھ تو پیغامیں زبانی اور ہیں کوئی خاص پیغام ہے جو اس خط میں نہیں بلکہ زبانی ہے اور اب وہ دینا چاہتا ہے دیکھو کیا دیتا ہے یہ زبانی پیغام کیا ہے یہ چھوڑی سے غزل تھی بس اتنی باقی پھر ملتے ہیں اگلی غزل کے ساتھ تب تک کے لیے اجازہ